بسم اللہ الرحمن الرحیم میری عزیز بہنوں بیٹیوں اور بھائیوں اصلاحی بیان کا صحصہ چل رہا ہے آج میں وہ دو خوفناک بیماریاں ایک تو خواہشات اور دوسرا لمبی لمبی آرزویں ان کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت پر جن بلاؤں کے آنے سے ڈرتا ہوں ان میں سب سے زیادہ ڈر کی چیزیں نمبر ایک ہوا یعنی لمبی لمبی خواہشیں نمبر دو طول عمل یعنی ہوا سے مراد یہاں یہ ہے کہ دین و مذہب کے بجائے میں اپنے نفس کے رجحانات اور خیالوات کی پیروی کروں اور طول عمل یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں لمبی لمبی آرزویں دل میں پرورش پہائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو بیماریوں کو بہت زیادہ خوفناک بتلایا اور آگے اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ ہوا تو آدمی کو قبول حق سے مانے ہوتی ہے یعنی ہوا کا مانا اپنے نفسانی خیالات اور رجحانات کی پیروی کرنے والا قبول حق اور اتباع حدایت سے محروم رہتا ہے اور طول عمل یعنی لمبی لمبی آرزووں میں دل کا پھس جانا آخرت کو بھلا دیتا ہے اور اس کی فکر اور اس کے لیے تیاری سے غافل کر دیتا ہے یہ دنیا پھر فرمایا یہ دنیا دم بدم چلی جا رہی ہے گزر رہی ہے اور آخر ادھر سے چل پڑی ہے اور چلی آ رہی ہے اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے کچھ بچے ہیں یعنی انسانوں میں کچھ وہ ہیں جو دنیا سے ایسی وابستگی رکھتے ہیں جیسی وابستگی بچوں کو اپنی ماں سے ہوتی ہے اور کچھ وہ ہیں جن کی ایسی ہی وابستگی اور رغبت بجائے دنیا کے آخرت سے ہے پس اے لوگو اگر تم کر سکو تو ایسا کرو کہ دنیا سے چمٹنے والے اس کے بچے نہ بنو بلکہ اس دنیا کو دار العمل سمجھو تم اس وقت دار العمل میں ہو یہاں تمہیں صرف محنت اور کمائی کرنی ہے اور یہاں حساب اور جزا اور سزا نہیں ہے اور کل تم کو یہاں سے کوچھ کر کے آخرت میں پہنچ جانے والے ہو اور وہاں کوئی عمل نہ ہوگا بلکہ یہاں کے عامال کا حساب ہوگا اور ہر شخص اپنے کیے کا بدلہ پائے گا میرے دوستوں اور بزرگوں میری بہنوں میری بیٹیوں انسان کی سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور آخرت کی انجام سے بے فکر اور بے پرواہ ہو کر زندگی گزارے اپنی نفسانی خواہشات اور اس دنیا کی فانی لذتوں کو اپنا مقصد بنا لے اللہ جللہ شانہو ہمیں صحیح سمجھاتا فرمائے اس دنیا کی حقیقت کہ یہ فانی ہے مٹنے والی ہے بہت جلد ہاتھ سے نکلنے جانے والی ہے اور وہ آخرت جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اللہ جی ہمیں اس کی قدر کرنے اور اس کی عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین یا رب اللہ